مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے اور آج بدھ کا دن ہے آج ہی کے دن اللہ پاک نے سات کافروں کو سات عذابوں سے ہلاک فرمایا تھا رمضان شریف کا مہینہ آپ کو ملا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کریں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں عبادت کریں کیونکہ اللہ تعالی جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اِنَّا بَتَشَىٰ رَبِّكَ لَشَدِيد اور جب اللہ تعالی رحم کرنے پر آتا ہے کرم کرنے پر آتا ہے تو اس کی رحیمی کریمی میں کہیں پر کمی نہیں ہوتی لیکن جہاں رحیم کریم ہے غفور ہے وہیں پر وہ قہار و جبار بھی ہیں تو اللہ سے ڈریں اللہ نے جو کام کرنے کے لئے فرمایا ہے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کریں اللہ سے بغابت نہ کریں کیونکہ اللہ تعالی نے تم سے پہلے نجانے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کیا ان کی نافرمانی پر کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو آج یہ بدھ کا دن ہے اور آج ہی کے دن اللہ تعالی نے سات کافروں کو سات بڑے عذابات سے حلاق و برباد کیا تھا تباہ و برباد کیا اور اللہ تعالی نے جن سات کافروں کو سات چیزوں سے حلاق کیا پتہ ہے وہ کیا ہے نمبر ایک آج بن انک کو حدود کے ساتھ قارون کو خصف کے ساتھ فیرون اور اس کے لشکر کو دریہ کے ساتھ نمرود کو مچھر کے ساتھ غم لود کو سنگریزوں کے ساتھ اور شداد بن آدھ کو حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز کے ساتھ چنگھار کے ساتھ اور قوم آدھ کو ہوا کے ساتھ حلاق فرمایا واہ یہ پہلے نمبر کی طرف آج بن انک یہ چار ہزار سال سے بھی زیادہ اس کی عمر تھی اور یہ بہت اس کا بڑا قد تھا اتنا بڑا قد تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین سے اتنا اوپر تھا کہ کسی قوم کی طرف اگر یہ جاتا تھا اور کسی پہاڑی پر اگر یہ بیٹھ جاتا تھا تو اس پہاڑی سے سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلیاں نکال لیتا تھا اور اس کو سورج کی تپش سے یہ بھون کر کھا لیتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک جگہ پر جمع ہوئی تو یہ ان کی قوم میں گیا اور وہاں پر اس نے فساد پھیلانا شروع کیا ان کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا تو اس نے ایک پہاڑی کو اٹھایا اور پہاڑ کو اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ ڈالنا چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم تباہ و برباد ہو جائے لیکن اللہ جسے رکھے نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس نے تباہ کرنا چاہا اپنے سر پر رکھا تاکہ یہ اس میں پھیک دے تو موسیٰ کی قوم تباہ ہو جائے لیکن اللہ پاک نے حضرت پرندے کو الماس پتھر کے ساتھ بھیجا اور حضرت پرندے نے الماس پتھر کو اسی پہاڑی پر پھیکا جو اس کے سر پر پہاڑ رکھا ہوا تھا تو جیسے ہی وہ پتھر اس پہاڑ کے اوپر گرا تو اس کو چیرتا ہوا اور اس کے بھیجے میں اتر گیا اس کا پورا جسم چیر ڈالا پھاڑ ڈالا یہاں تک کہ اس کی گردن چر گئی دو ٹکڑے ہو گئے تو اللہ تعالی نے اس کو ہلاک و برباد کیا اور یہ معاملہ کا پیش آیا بدھ کے دن دوسرا قارون کو اللہ تعالی نے کیسے برباد کیا قارون کو بھی اللہ تعالی نے بدھ کے دن ہی برباد کیا بدھ کے دن ہی ہلاکت میں ڈالا اور یہ ہلاک ہو گیا قارون توریش شریف کا بہت اچھا قاری تھا بہت اچھا پڑھتا تھا یہ خوبصورت بھی بہت تھا لیکن حضرت موسیٰ سے بغابت کی حضرت موسیٰ کو اس نے نہیں مانا اور اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا وہ حضرت حارون علیہ السلام کے پاس لوگ اپنی قربانیاں لاتے اور آگ آتی تھی قربانیوں کو لے جائے کرتی تھی وہ کھا جاتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آکے کہنے لگا کہ سرداری آپ کی ہے آپ سردار ہیں اور حارون کے پاس لوگ اپنی قربانیاں لے جاتے ہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں بھی تو قاری ہوں تورہ شریف کا میں بہت اچھا قاری ہوں کیا میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے حارون علیہ السلام کو یہ سرداری عطا فرما دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سرداری میں نے حارون کو نہیں دی ہے بلکہ اللہ پاک نے یہ سرداری عطا فرمایے حارون علیہ السلام کو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمام رعوسہ کو بلائیا تمام جو رئیس مالدار تھے سب کو بلائیا کہ آپ نے اپنے اصا کے ساتھ آؤ ایک ایک لاتھی ایک ایک ڈنڈا لے کے آؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم فرمایا تو سارے کے سارے رئیس آئے اپنی اپنی لاتھی ڈنڈے کو ساتھ ملائے اور پوری رات ان لوگوں نے اللاتھیوں ڈنڈوں کی حفاظت کی پہرات کیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب صبح کو دیکھا تو حضرت حارون علیہ السلام کی لاتھی سے سبزے اوگے ہوئے تھے پتے ٹہنی نکلی ہوئی تھیں پتے اوگے ہوئے تھے تو حضرت حارون علیہ السلام کے جو اصا میں یہ برکت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پتوں کو جاری فرما دیا ٹہنیوں کو جاری فرما دیا اس کو ہرا پرا کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے دیکھو اب بھی نہیں مانو گے تو وہ کہنے لگا یہ آپ کی جادوگری ہے آپ نے جادو سے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکاة کا حکم دیا کہ زکاة ادا کرو تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ زکاة ادا کریں گے جتنا مال ہوگا اسے زکاة نکال کے آپ کو دیں گے لیکن جب اس نے اپنے خزانوں کی زکاة نکالی تو کافی زکاة نکلی پیسہ کھانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی بہت ہوشیار ہو آپ بھی ایک اچھی شخصیت ہو آپ حکم دو کہ ہم لوگ کیا کریں تو قارون کہنے لگا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے موسیٰ ہمارے پیسے کھانا چاہتے ہیں موسیٰ کو بدنام کرو ان پر تحمت لگاؤ کہا کیسے لگائی جائے کہا ایک عورت کو بلاؤ پیسے دے کر ایک عورت کو بلائی گیا اور دیکھو یہ ہر دور میں چلا آیا ہے کہ نیک لوگوں پر تحمت لگائی جاتی ہے لیکن اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور وہ اس سے بریوز ذمہ ہوتے ہیں نیک لوگوں پر تحمت لگتی ہوئی آئی ہے آج اگر کوئی نیک ہو اس پر تحمت لگا دی جائے تو گھبرانا نہیں پریشان مت ہونا ہمارے نبیوں پر بھی تحمتیں لگائی گئیں لیکن اللہ جس کا ساتھ دیتا ہے نا پھر اس پر کوئی تحمت لگائے یا لاکھ اس کا برا چاہے کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو قارون نے ایک عورت کو بلایا اس کو بے شمار دولت دی اور کہا تمہیں موسیٰ پر یہ تحمت لگانا ہے تو سب لوگ جب جمع ہوئے اکھٹا ہوئے تو قارون کہنے لگا کہ آپ کچھ نصیت فرمائیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرنا شروع کی اور نصیت کرنا لوگوں کو شروع کی کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ بیوی بالا ہے تو اس کو پھر سنگسار کیا جائے گا اگر وہ کمارا ہے تو سو کوڑے مارے جائیں گے تو قارون کہنے لگا کہ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے یا اگر آپ ایسا کریں تو آپ کے لیے بھی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب کے لیے ہے اگر میں ایسا کروں گا تو میرے لیے بھی ہے تو پھر وہ عورت کھڑی ہو گئی قارون نے اس عورت کو کھڑا کیا کہ لوگوں سنو سنو یہ بڑی تقریر کرتے ہیں اور یہ ایسے ایسے ہم کو بازو نصیت کرتے ہیں لیکن سنو ان کے کارنامے کیا ہیں یہ عورت بتائے گی وہ عورت جیسے ہی کھڑی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے بتاؤ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی اس عورت سے کہتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے تو عورت نے حضرت موسیٰ کے اسی جملے پر گھبرا گئی کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے یہ قارون جو ہے نا اس نے مجھے بے شمار دولت دی ہے کہ آپ پر میں بہتان لگاؤں آپ پر تحمت لگاؤں حالانکہ آپ نیک ہو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ مجھ پر اس نے بے شمار دولت لٹائی ہے اور مجھے خریدا ہے کہ آپ پر تحمت لگاؤں آپ کو بدنام کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے رونے لگے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی مولا اگر میں تیرا رسول ہوں میں تیرا نبی ہوں تو تو قارون پر عذاب نازل فرما دے اللہ کا حکم ہوا وہی نازل ہوئی اے موسیٰ میں نے زمین کو تیرے تابع کیا ہے تو زمین کو حکم دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے لوگ قارون کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جتنے میرے ساتھ ہیں میرے اللہ کے فرما بردار ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں تو قارون کے ساتھ صرف دو لوگ کھڑے رہے اور باقی سب حضرت موسیٰ کے طرف آ گئے پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین ان کو دھسا دیں تو موسیٰ علیہ السلام سے قارون منتیں کرتا رہا کہ معاف کر دو مجھے چھوڑ دو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین میں دھسا دیا جب زمین میں دھسنے لگا تو یہ قوم بنی اسرائیل یہ کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں کو ہڑپنا چاہتے ہیں قارون کے خزانوں کو لینا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ اس کو دھسا رہے گئے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دھتے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کے خزانے اس کے محل سب کے سب زمین میں دھسنے لگے اور یہاں تک کہ قارون تباہ ہو گیا اس کے خزانے تباہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل کیا کریں اللہ کی پکڑ ابھی ہم لوگوں کے طرف ہے نہیں اور جب پکڑ ہوگی تو پھر کوئی نہیں پچا سکتا یہ کام کرنے والے کام کرتے رہیں گے جنم بچوں کا ہوتا رہے گا بال کٹنے والا بال کٹتا ہوگا روٹے پکانے والی روٹی پکا رہی ہوگی اپنا کام کرنے والے اپنے کام کر رہے ہوں گے سارے کے سارے کام ہو رہے ہوں گے اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اللہ کا عذاب آئے گا قیامت آ جائے گی اور سب تباہ ہو جائے گا سب برباد ہو جائے گا اس ٹیم ہمیں پھر توبہ کی گھڑی بھی نہیں ملے گی توبہ کا وقت تو بھی نہیں ملے گا توبہ کا دروازہ یوں بند ہو جائے گا پھر ہم توبہ نہیں کر سکتے تو اب یہ مارے پاس ٹائم ہے نا وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے کا اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے اللہ تو ایک توبہ سے تمہیں معاف فرمانے والا ایک توبہ سے معاف فرما دے گا تم ہو کیا یار کہاں سوچتے ہو یہ نازک جسم عذاب برداشت نہیں کر پائے گا یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے پاک مہینہ ہے اسی میں اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں میں کوئی پاگل نہیں ہوں میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو آپ کو اتنا سمجھاتا ہوں اتنا بتاتا ہوں گلہ پڑ جاتا ہے بتاتا رہتا ہوں اس میں میرا کیا ہے آپ کا ہی تو فائدہ ہے اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں میں سباب تو مجھے مل رہا ہے لیکن مجھ سے کئی زیادہ آپ کا فائدہ ہے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں لوٹیں گے تو ذرا سمجھ لائیں اپنے عقل استعمال کریں کہ یہ بتانے والا کیوں اتنا چیخ رہے کیوں بتا رہا ہے اللہ کا فرمان ایک پیغام پہنچانے والا تو پیغام پہنچا دیتا ہے باقی مسئلہ جس کے پاس پیغام جا رہا ہے وہ دیکھے جس نے پہنچایا ہے وہ دیکھے تو ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ آپ تک اللہ کا پیغام پہنچانے تھا کہ ہماری پکڑ نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا جب تم جانتے تھے تو ذرا اپنی عقل استعمال کریں ہم کس دور میں جی رہے ہیں ہمارے ساتھ حضور کی دعائیں ہیں اور حضور ہمارے ساتھ ہیں اسی لئے اس قوم کی تباہی اور بربادی نہیں ہو رہی ہے لیکن جب گناہ اور پاپ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر عذاب شروع ہو جاتے ہیں عذاب آ جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں فریادیں کریں نیک عمل کریں گناہوں سے باز آ جائیں ابھی توبہ کا ٹائم ہے وقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن خارون کو تباہ کیا اب آئی تیسری نمبر پر فیرون کو فیرون کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نکل گیا اور فیرون کو تباہ و برباد کر دیا گیا فیرون بھی بہت ظالم تھا بہت ظلم کرنے والا تھا اب آئیے چار نمبر پر نمرود کو اللہ تعالیٰ نے مچھر کے ذریعے سے وہ بھی لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ہلاک کیا نمرود اس نے حکومت کیے تو نمرود یہ ایسا شخص تھا کہ اس نے خدای کا بھی دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہدایت کے لئے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ہدایت کافی اس کو بلایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ ایک ہے اللہ کے سباہ کوئی معبود نہیں لیکن اس نے جھٹلا دیا اپنے آپ کو خدای کا دعویٰ کیا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا لیکن میں نے وہی کہا نا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے نا آگ میں پھکبایا گیا تو آگ گلزار ہو گئی آگ پھول بن گئی تھنڈی ہو گئی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ باہر آگئے واپس آگئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کافی اس کو ایمان کی دعویٰ دی کہ اللہ کے سباہ کوئی معبود نہیں اللہ کی طرف آ جاؤ لیکن یہ نہیں آیا خدای کا دعویٰ کر بیٹھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پنگا لیا اور اللہ کی باتوں کو چھٹلایا اور کہا کہ تم اپنے اللہ کی فوج کو بلالو میرے پاس بھی بڑی فوج ہے پھر ہم لڑتے ہیں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اللہ سے بغابت کی اور اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے بغابت کرتا ہے میں اسے تباہ و برباد کر دیتا ہوں میں اسے ہلاک کر دیتا ہوں تو یہ بغابت اس نے اللہ سے کی کہ اللہ کی فوج کو بلالو اس کے پاس سات لاکھ سے بھی زیادہ فوج تھی اور اسی فوج پر یہ بہت اتراتا تھا بہت متقبر ہو گیا تھا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تو اپنی فوج کو آسمان سے نازل فرما تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے مچھروں کی فوج کو اس کی بہت سات لاکھ سے زیادہ جو اس کے پاس فوج تھی نازل فرما دیا مچھر سب سے کم طاقت والا مچھر ہوتا ہے اگر وہ زیادہ کھون پی لے زیادہ اگر وہ شکم سیر ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے اس کا پیٹ پھڑ جاتا ہے یعنی ہر جانور ہر چیز زیادہ کھانے سے مضبوط ہوتی ہے طاقت بر ہوتی ہے لیکن مچھر اگر زیادہ سیر ہو جائے زیادہ شکم سیر ہو جائے تو پھر وہ مر جاتا ہے اللہ نے اسی کمزور مخلوق کو جو مچھر ہے نازل فرما دی یہاں تک کہ نمرود کی جتنی قوم تھی جتنی اس کی فوج تھی سب کی سب تباہ ہو گئی برباد ہو گئی اللہ تعالیٰ نے پھر لنگڑے مچھر کو نمرود کی طرف بھیجا اور وہ نمرود کی ناک میں گھس گیا دماغ میں بیٹ گیا لنگڑا مچھر کمزور اور وہ اس کے دماغ میں کٹتا تھا تو یہ جس کے جوتے مارے جاتے تھے اور وہ لنگڑا مچھر چالیس یا چالیس سے زیادہ دن تک اس کے دماغ میں کٹتا رہا اس کا دماغ کھاتا رہا کھون پی لیا نوچ نوچ کر اس کا دماغ خراب کر دیا اور یہ لنگڑے مچھر سے مر گیا تو اللہ سے پنگا لینا اللہ سے بغابت کرنا اللہ اکبر ایسا کبھی نہ سوچنا کہ اللہ سے بغابت کرو کیونکہ اللہ سے جو بغابت کرتا ہے اللہ اسے تباہ برباد کر دیتا ہے اب آئے پانچ میں نمبر پر کہ قومِ لوت کو اللہ نے سنگریزوں سے کیسے برباد کیا قومِ لوت یہ ان کی قوم میں حضرتِ لوت علیہ السلام کی قوم میں بدفعلی زیادہ ہوتی تھی مرد مرد سے بدفعلی کرتا تھا عورت عورت سے بدفعلی کرتی تھی اور یہ لوگ سیٹی مارتے تھے سیٹی بجاتے تھے ریہی تیز سے خارج کرتے تھے بہت سی ان میں بدفعلیاں تھی تو اللہ نے لوت علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا کہ لوت علیہ السلام ان کو ایمان کی دعوت دے حضرتِ لوت علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی کہ اللہ کے سباہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ ایک ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی سمجھایا تو انہوں نے لوت کو جھٹلا دیا کہ دیکھو کتنے بہایا بنتے ہیں اور قوم سے باہر کر دیا نکال دیا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ لوت اپنی فیملی کو لے کر نکلو حضرت لوت علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر نکلے اور فرمایا کہ پیچھے مڑھ کے مت دیکھنا ان پر پتھروں کی بارشیں ہوں گی حضرت لوت علیہ السلام نکل گئے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی جس پر پتھر گرتا تھا اس کے جسم اس کے دھڑ پھٹ جاتے تھے بیٹ سے اس کے جسم کٹ کٹ کے گرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑھ کے دیکھا اللہ کا حکم تھا کہ پیچھے مڑھ کے مت دیکھنا لوت علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑھ کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم جب کہا ہائے میری قوم تو پھر ایک پتھر آیا اور لوت علیہ السلام کی بیوی پر گرا اور اسے بھی تباہ برباد کر دیا اللہ نے فرمایا تھا پیچھے مڑ کے مت دیکھنا تو لوت علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا ایک بات یاد رکھیں لوت علیہ السلام کی بیوی بدکار نہیں تھی صرف اتنا جنمہ تا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی تو لوت علیہ السلام کی بیوی پر عذاب کس وجہ سے آیا کہ اس نے صرف مجرموں کا ساتھ دیا اور اپنی مجرموں کو اپنی قوم کا اگر ہم اپنے گریبان میں جھاک کر دے گی ہم مجرم ہیں یا مجرم کا ساتھ دیتے ہیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں ہم دیکھیں اپنی گریبان میں جھاک کر تو اللہ تعالیٰ جب مجرموں کا ساتھ دینے پر نبی کی بیوی کو حلاقوں برباد کر سکتا ہے ہماری اوقات کیا ہے آپ کی اوقات کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کے سامنے ٹک سکیں یہ نازک جسم برداشت نہیں کر سکتے ان عذابات کو جو اللہ کی طرف سے دیے جائیں گے دنیا میں اگر ذرا سا کانٹا چھپ جائے تو جان نکل جاتی ہے تو وہ تو وہاں کا عذاب کون کیسے برداشت کر پائے گا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اب آئیے وہ چھے نمبر کہ شداد کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی چنگھار سے آباز سے تباہ و برباد کیا حلاق کیا شداد جس نے جنت بنائی تھی اور جس نے کہا اس نے ایک آسمانی کتاب کو پڑھا جنت کا ذکر تھا اس میں تو اس نے حکم دیا کہ جنت کو بنایا جائے جنت تیار ہوئی تو یہ اور اس کی قوم جنت میں داخل ہونے ہی جا رہے تھے جو اس کی بنائی ہوئی جنت تھی قدم رکھنے ہی جا رہے تھے کہ درد جبریل علیہ السلام کی ایسی آواز ایسی چنگھار آئی کہ یہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی اور سات نمبر کہ قوم آدھ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ ہو برباد کیا قوم آدھ ان کے جو بچے ہوتے تھے بچے لکھائے کہ تین تین سو سال کے بعد ان کے بچے بالک ہوتے تھے بہت لمبے لمبے قد کے ہوتے تھے چالیس چالیس پچاس پچاس گز کے یہ لمبے ہوا کرتے تھے تو ان میں تکبر تھا کہ ہم سے بڑا کون ہے تو حضرت حود علیہ السلام نے ان کو کلمے کی دعوت دی انہوں ٹھکرایا حضرت حود علیہ السلام کو بھی ٹھکرایا اور کہا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو حضرت حود علیہ السلام سے جب انہوں نے اتنا کہا اور اللہ سے بغابت کی اللہ سے نہ فرمانی کی تو اللہ نے قہت نازل فرمایا تو یہ پورے قوم تباہ ہونے لگی یہ جب قہت پڑا تو جانبروں کو چوہے بلی فصل سب کھانے لگے پھر بھی برباد ہونے لگے تو حضرت حود علیہ السلام کے پاس آئے کہ لگے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو حضرت حود علیہ السلام نے کہا بیت اللہ شریف چلے جاؤ سرکش قوم تھی بیت اللہ شریف گئی ٹھکرایا تو تھا کہ ہم سے بڑا کون ہے لیکن وہاں پر بھی ان کی انانیت دعا مانگی تو تین بادل آئے ایک سرخ بادل تھا ایک کالا تھا ایک سفید تھا سرخ انہوں نے کہا اس میں پانی نہیں ہوگا کالے والے میں کہا اس میں پانی ہوگا سفید والے میں کہا نہیں ہوگا تو اللہ سے بغابت کی تھی انہوں نے تو حضرت حود علیہ السلام کے پاس آئے اور جب بادل انہیں مل گیا تو اپنی قوم کی طرف باپس پلٹے تو بادل اڑکے ساتھ ساتھ چلنے لگا وہ کالا بادل لیکن پھر انہوں نے ہوتھ کو ٹھکرایا ہوتھ کو جھٹلایا تو بادل سے ایسی ہوا جاری ہوئی اللہ نے بادل سے ایسی ہوا جاری کی کہ ان کے بڑے بڑے قد والے جسم بڑے بڑے قد والے یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہوا میں سب تباہ ہو گئے تو اللہ تعالی جب تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے جب قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا تو اتنے بڑے بڑے جسم والے اتنے بڑے بڑے جسم والے اللہ تعالی تباہ و برباد کر دیتا ہے تو پھر ہمارے چھوٹے جسم اور اتنے ہم گناہگار تو بجا یہی ہے کہ ہمارے درمیان حضور کی دعائیں ہیں جو ظاہری اور دائمی عذاب نہیں ہے لیکن کل میدانِ محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا تب تمہیں پتا چلے گا مر کے یہاں سے چلے جاؤ گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے آج کر لو گناہ پہ گناہ لگے ہوئے ہیں لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں سمجھ میں آتا نہیں ہے لیکن مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ عذاب اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے آئین اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں رمضان شریف کا پاک مہینہ ملا ہے عبادت کریں اللہ سے نیک عمل کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری زندگی نیک والی زندگی ہو جائے نیک لوگوں کا ساتھ لیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں